جو کچھ ہے امت مسلمہ کی آخری چٹان پاکستان رہ گیا جب پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوجنز کی اور آج اور نیوکلیر ایکسپلوجنز کر کے پوری مسلمان دنیا میں چراغہ ہوں لوگوں نے پاپلیشن نے عوام الناس نے چراغہ کیا خوشیاں منائیں کہ آج ہم بھی نیوکلیر ویپنز ہمارے پاس اسلامی سیولیزیشن کے پاس آگیا لیکن یہ پاکستان کی برکت سے ہم لوگ کیا بجلی نہیں ہوتی ہمارے ہم گیس نہیں ہوتی سڑکیں بھی ٹوٹی بھی ہیں لوگ کہتے ہیں سسٹم بھی ہمارے خراب ہیں لیکن اس کی باوجود اللہ کے فضل سے at least within the مسلم world دل سے لوگ ہماری یہ عزت کرتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اگر کوئی ملک نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے جو کفر کے سامنے اسرائیل کے سامنے دشمنوں کے سامنے انڈیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے and that is why you find کہ پوری دنیا کا کفر پاکستان پر فوکس کر رہا ہے ہمیں ڈسنٹیگریٹ کرنے کے لیے توڑنے کے لیے because they are afraid of our potential we don't know our potential but they know because also they see باقی کے جو مسلم world ہیں they're looking at us they're looking at us in hope تو انہوں نے کہا ان کی جو بچی کچی ہوپ ہے ان کو بھی مار دو لیکن کیونکہ حکمران تو ایسے ہی بکے ہوئے ہیں 1948 میں ڈیویڈ بن گوریان نے کہا تھا یہ بات اپنی نسل کو کہ جناب ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں عربوں کے دوستوں سے خطرہ ہے ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے یہ 48 میں کہا تھا جب پاکستان بنے ایک سال ہوا تھا اس نے کہا تھا our biggest threat to the state of Israel has now emerged Pakistan ہمیں عرب سے threat نہیں ہے اب پاکستان پہ اسی لیے اللہمہ اقبال نے جو کلام فارسی اور اردو کا ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کلام کو revive کریں کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ جو شخص خود پہ حکمران نہیں ہے اس کو پھر دوسروں کی غلامی کرنی پڑتی پہلے اپنے اوپر حکمران ہو اپنی چوئس اپنی مرضی پہ حکمران نہیں کریں تاکہ پھر دنیا پہ حکمران نہیں کریں ایک بڑا اچھا آپ نے بات کی اسرائیل والی جو بات کی اس میں مجھے ایک ایمیل آئی ہے کچھ دن پہلے ایک صاحب ہیں جو کہ آپ کے اور میرے شوکر بھی دیکھتے ہیں اور بہت سارے اور اسٹیک کے ان کے پاس ڈاکمنٹریز ہیں انہوں نے مجھے ایک ایمیل فورڈ کیے وہ ایمیل ہے بلوچستان گورنمنٹ ان ایکزائل اور ان کا جو ہیڈ آفیس ہے اس وقت وہ تیل اویو میں ہے اسرائیل میں بیٹھے ہیں وہ اور وہ بلوچ حضرات ہیں جو کہ اسرائیل کی مدد سے پاکستان کو کھوکلا کر رہے ہیں اور انہوں نے ایمیل ایک سرکولٹ کیے پوری دنیا میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 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 ایریاز جو ہیں ہم سے ایران نہیں لیے یہ ایریاز ہم سے افغانستان نے چھین لیا اور یہ جو بلوچستان کا پورا ایریاز یہ ہم سے پاکستان نے چھینا ہوئے اب ہم نے ان سے جان چھڑوانی ہے اور انہوں نے پوری اکلس لکھی ہے کہ کیا کیا رسورسز ہمارے پاس ہیں اور ان رسورسز سے اگر ہم جب جب بھی ہم آزاد ہوں گے پاکستان سے تو ہم اس پورے ریجن کے سب سے امیر اور خودمختار ایکسٹیٹ بنیں گے 99% بلوچ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پاکستان پر جان دینے والے لوگ ہیں یہ چند لوگ جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے باہر سے استعمال کیا جا رہا ہے اگر وہ اتنے اتنے احمق ہیں وہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی اور پوری دنیا کی جو پاورز اس وقت دنیا میں ملکوں کو توڑ رہی ہیں اس ملک پر قبضہ کرنے کے بعد ان کو حکمران بنا دے گا ان کو حکمران بنا دے گا بلکل نہیں ہوگا یہ بہتکل ہونے والا نہیں ہے اور یہ جو لوگ بھی ہیں جو بھی اس طرح سوچ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی گیم ہے پریز گیٹ آٹ او دس یہ جو ایلوزن کریئٹ کیا گیا آپ کو دنیا میں we'll be right back after this break welcome back we'll just go right back at this conversation دیکھئے اب جس طرح بات ہوئی کہ self-respect خودی کی بات ہوگئی کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو بھیک نہیں مانگو بھیک نہیں اس کی بات کہا تو مقصد تمہارا جب ایک ہے تو اپنے آپ کو self-discipline کرو کیونکہ آیاشی اور آرام طلبی کی زندگی جو تم گزار رہے ہو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو دین کے ارکان ہیں دین کے ارکین جو ہیں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکاة تم ان پر اپنے آپ کو لے کر آؤ discipline کرو اپنے آپ کو کیونکہ یہ تمہاری زندگی کو discipline بھی کریں گے اس کی spiritual dimension بھی ہے تمہیں organize بھی کریں گے تاکہ دنیا کے آنے والے چیلنجز کا تم مقابلہ کرو بڑا خوبصورت شیر ہے کہتے ہیں لا الہ صدف ہے اور نماز گوھر یعنی لا الہ جب تم کہتے ہو لا الہ کلمہ جب تم پڑھتے ہو تو یہ سی پی ہے اور نماز اس کے اندر وہ موتی ہے جو نماز جو موتی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کے قلب کے لیے نماز حج اسغر ہے یعنی چھوٹا حج جو نماز تم پڑھتے ہو اس کی مثال ایسے جیسے تم حج کر رہے ہو ایک حج اسغر ہے تمہارے لیے کیونکہ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تم اللہ کے علاوہ ہر فورس کو ریجیٹ کرتے ہو لا الہ کا مطلب تو سمجھو نا لا الہ کا مطلب ہے کہ there is no God اس کا مطلب ہے کہ تم نے دنیا کے ہر God کو ہر خدا کو چاہو کومنزم ہو کیپٹلزم ہو ڈکٹیٹرشپ ہو ڈیموکرسی ہو روپیہ ہو پیسہ ہو بینکنگ سسٹم ہو نیشنلزم ہو جو دنیا کا God تمہارا اپنا تمہاری اپنی ایگو ہو تمہارا اپنا خاندان ہو جائداد ہو دولت ہو روپیہ ہو پیسہ ہو تمہارا اپنا رینک ہو سٹیٹس ہو تمہارا خاندان ہو تمہاری بی ایم ڈبلی ہو یا تمہارا دو ہزار گز کا پلوٹ اور مکان ہو تمہاری فیکٹری ہو یا تمہارے مزارج اور تمہاری جاگیر ہو جس چیز کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے کسی خدا کا کانسپٹ صرف ہو لکڑی پتھر کا بوت نہیں ہوتا ہے انسان نے بہت سارے خدا بنائے ہوتے ہیں دنیا میں جن کو پوچھتا ہے انسان کو جن کو کیونکہ خدا کی دیفنیشن کیا ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے اور ان چیزوں کو پریارٹی دیتا ہے تو یہ چیزیں اس کا خدا بن جاتی ہیں بلکل تو اقبال کہتے ہیں کہ لا الہ تمہارا وہ صدف ہے ایک دفعہ تو اپنا کلمہ تو ٹھیک کرو یاد ریالائز انٹرلیکچولی کہ میں نے دنیا کے سارے خداوں کو ریجیٹ کر کے آئیل کم تو ون گارڈ باقی خدا کا مطلب ہم سمجھتے کہ لکڑی اور پتھر کب ہوتا ہے نو جیسے ہم نے ارز کیا کہ ہماری دنیا میں ہر وہ چیز جو آس پاس پھیلی ہوئی ہے جس نوکری کی وجہ سے آپ حرام کام کرتے ہو جس نوکری کی وجہ سے آپ اللہ کا حکم توڑتے ہو جس خاندان جس بیوی کے وجہ سے جس روپے پیسے کو بچانے کے لیے آپ حرام کام میں ملافظ ہوتے ہیں اور ملک و قوم اور اللہ کے دین کے ساتھ خیانت کرتے ہو وہ سارے خدا بنائے ہوئے آپ نے جس طرح خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بط رکھے ہوئے تھے ہر قبیلے نے اپنا ایک بط رکھا ہوا تھا اسی طرح آج بھی ہمارے دلوں میں اور ہمارے معاشرے میں تین سو ساٹھ بط ہیں اور ایک ایک بط توڑنا پڑتا ہے جا کے کسی کوئی بہت حسین و جمیل ہوتا ہے تو اپنی خوبصورتی کو بط سمجھنے لگتا ہے کسی کو علم بہت ہوتا ہے کہ اس کا علم بط بن جاتا ہے کسی کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اس کا بط بنتا ہے تطبال کہتے دیکھو ایک دفعہ اس بط کو توڑو پھر نماز کی طرف آؤ کیونکہ نماز تمہیں کنیکشن جوڑتی ہے تمہارا اپنے اللہ کے ساتھ ایک دفعہ اپنے اللہ سے ایسا تعلق تو بنا جس اللہ سے تم نے طاقت لینی ہے سپرچول فورسز لینی ہے اختیار لینہ ہے جس سے تم نے یہ کہنا ہے کہ میری تقدیر یہ ہونی چاہیے جو قائنات کا بادشاہ ہے اگر تم نے اس سے ہی تعلق قائم نہیں کیا تو اپنی فورسز کہاں سے لے کر آؤ گے اور جب تم حج پہ جاتے ہو وہ تو بہت سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن دن میں پانچ دفعہ جب تم یا چہدج کے وقت چھٹے وقت تم کھڑے ہو کہ جب تم نواز پڑھتے ہو یہ ہر نماز تمہارے لیے ایک حج ہوتا ہے یہ تمہیں ڈسپلن کرتا ہے صبح اٹنا پڑتا ہے فجر پہ اٹنا ہے زہر پہ اٹنا ہے اثر پہ مغرب پہ عشاء پہ unless you organize your life like this unless you make a direct contact with اللہ سبحانہ وتعالی unless you break مطلب کرنا ہے کیونکہ خودی کا basis اور source قلب ہے اور سب خودی کو جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے ایک شو پہلے ایک شو پہ سوال پوچھا تھا کیا خودی کو انگریزی میں سوپر ایگو میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے علی اس ایشو یہ ہے بہت سارے ہمارے دین کے اور قرآن اور سنت کے الفاظ ایسے ہیں جن کے انگلیش میں ٹرانسلیشن ہے ہی نہیں تقوی کی ٹرانسلیشن اور انگلیش میں لفظی کوئی نہیں ہے اس کا انگریزی زبان تو بہت کمزور ہیں معاملات میں یہ تو ایسے ایسے لفظ ہیں کہ جن پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ایک ایک لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لئے اسی طرح جو لفظ خودی ہے اسی طرح جو لفظ انسان کی حقیقت انسانیہ کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو صرف ایگو یا سلف ایگو یا ہائر ایگو میں ٹرانسلیشن نہیں کیا جا سکتا اس کو مارجنلائز بھی نہیں کیا جا سکتا ہے دی پوائنٹ ہے اب اقبال پروسس بتانے پر آ گئے ہیں کہ انسان اپنی ایگو کو ڈیولپ کس طرح کرتا ہے فوکس کس طرح کرتا ہے جس کے لئے now he has moved on to شریعت کہ شریعت کے دائرے میں جب تم آتے ہو تم پاکیزہ ہو جاتے ہو تم پیور ہو جاتے ہو it's a protection it's a barrier جو تمہاری حفاظت کرتی ہے دنیا کے سفر میں پہلے تم نے اپنی سلف ریسپیکٹ اور ایگو کی حفاظت کی شریعت کے دائرے میں آئے اور اب آہستہ آہستہ شریعت کے دائرے کے بعد پھر تمہارا سفر کہاں شروع ہوتا ہے اپنی سپریچول سیلف انلائٹنمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لئے اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ جیسا کہ بات کی گئی پہلے بھی کہ جو ہم نے بنائے میں پیسہ شہرت انعام دولت کوئی من سب ان سب کو توڑنا بہت ضروری ہے جس to get to the source to have a purpose and be united on that purpose thank you very much for joining us on this show this revolution will continue and it will be televised wellcome back to the revolution زید صاحب سے بات ہوئی تھی about ہجرت مومنٹ خلافت مومنٹ میرا آپ سے سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو بار بار میرے دماغ میں آتا ہے کہ یہ جو misguided religious fervor ہے اور patriotism اور nationalism یہ جو ideals دیئے گئے ہیں ہمیں کسی فوج فوجوں نے یا historically speaking جرنیلوں نے military rulers جو تھے انہوں نے بھی اس چیز کو غلط طریقے سے use کیا یعنی کہ اپنی قوم جو masses ہیں ان کو دھکیل دیا کسی ایسی جنگ میں جو کہ شاید کسی ideology کے پیچھے نہیں لڑی جا رہی ہیں یا کسی کی اپنی پرسنلیگوں کے لیے لڑی جا رہی ہیں جس طرح ہی آپ یہ جو حجرت مومنٹ تو خطو ریزن ہی کچھ اور تھے نا وہ تو بینکرز لگے ہوئے تھے میں اس وقت مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ پیٹریٹیزم نیشنلیزم اور کسی ارگنائز ریلیجن جس کے کافی حد تک میں خلاف ہوں جو کتاب جو کہتی ہے وہ صرف اس کو میں مانتا ہوں لیکن جو ارگنائز ریلیجن بڈی ہے جس طرح اب یورپ میں ویٹیکن ہے وہ سب سے کرپٹ سسٹم تھا جس کے خلاف یہ سارے زائنیس بینکرز آئین انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ویٹیکن کو تباہ کرنے اور پھر ماناکیز جو ان کے انڈر ایسی کرپٹ ہیں یہ ایک سائیڈ ہو گئی یہ گلوبل سٹیج پر چل رہے انڈیا اور پاکستان جو اس وقت کا تھا اس میں جو ریالیٹی تھی کہ یہاں پہ بھی امپیریلیسٹ فورسز آکے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ ان کو یہ ریلیجیس جو ارگنیزیشن تھی جو کہ نون اگزیسنٹ تھی یا جو سوچ تھی اس کو بھی انہوں نے ڈیویلپ کرنے میں کافی چیزیں ہیں تو یہ شاید لوگ ریلیجیس ارگنیزیشن میں یا ریلیجیس جو سینٹیمنٹ اس کو انہوں نے پلیوٹ نہ کیا ہو اس کے بارے میں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ریلیجیس لیڈرشپ کانگریس نے خرید لی تھی یعنی ہندووں نے اور انگریزوں نے خرید لی تھی اتنے بڑے بڑے سکولرز اس وقت بھی انڈیا میں ایسے موجود تھے جنہوں نے باقاعدہ پاکستان کے بننے کے خلاف فتوے دیئے پاکستان کے خلاف ریزسٹ کیا کانگریس میں شامل ہوئے آج بھی بڑے کانگریسی مسلمان بستے ہیں انڈیا میں جو پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اور ہندو زائنیز ہائیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں اس وقت بھی تھے آج بھی ہیں علامہ اقبال کے خلاف جو شدید فتوے لگانے والے لوگ تھے مولانا ابو کلام ازاد جیسے لوگ جو کانگریس کے لوگ ہیں جنہوں نے شدید مضاہمت کی پاکستان بننے کے خلاف مضاہمت کی اپنے وقت میں اور جمعیت علماء ہند کا جو رول اس میں رہا ہے پاکستان مومنٹ کے اندر نیگٹیف بلکل پاکستان بننے کے خلاف رہے اور آج بھی جمعیت علماء ہند میں بیٹھی بھی وہ کانگریس کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ساری کاروائی ڈالتے رہتے اس میں ایسے لوسکولرز بھی نکلے اشرف علی تھانوی صاحب بغیرہ جنہوں نے باقاعدہ جو اپنے آپ کو ڈسنگیج کیا جمعیت علماء ہند سے اس کے باوجود کے مسئلک ان کا ایک تھا لیکن پاکستان بننے کے بارے میں اشرف علی تھانوی ان واحد تریڈیشنل سکولرز میں تھے جو علی گڑھ کو وزیٹ کرتے تھے یعنی انہوں نے دو کلاس سسٹم جو الگ الگ بنا دیئے تھے علی گڑھ سکول آف تھا اور تریڈیشنل کلاسک سکول آف تھا آپس میں ان کا ریلیشنشپ ٹوڑ گیا تھا اشرف علی تھانوی تریڈ تریڈیشنل ان کا انتقال 1942-43 میں ہو گیا انہوں نے اس قسم کے فتوے دیئے کہ مسلمانوں کی اکانومی بھی تباہ کر دی مسلمانوں کی میڈل کلاس تباہ کر دی یعنی جو جہاں تک اورگنائز ریلیشن کا تعلق ہے اقبال جس کی وجہ سے وہ ایک مسلمان کو ریوائیولیسٹ ریوائیو کرنا چاہے ہمیں پتا تھا کہ ادھر نہ دیکھیں ادھر دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے بیٹگن کی طرح ادارہ بنا دیا تو دین کا بیڑا گرک ہو جائے گا ہر مسلمان میں یہ صلاحیت ہے کہ اللہ کے دین کا ہر مسلمان میں ریپرزنٹ بھی کرے خلیفہ خلیفت اللہ فیلرد بھی ہو بلکل اور جب ایک ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا مسلمان دین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس سے خوبصورت کامبینیشن کوئی نہیں بنتا اور یہاں کلرجی نہیں ہوتی کلٹ نہیں بنتے وہاں پہ تھیوکرسی کا وہ کانسپ نہیں ہوتا کہ خاص کلاس رول کرے گی اسلام کی ٹھیکیدار بن کے اسلام کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے لیکن ساتھ ساتھ اسی وجہ سے وہ نوجوان طب پر سے کہتے ہیں کہ تم دین کا علم حاصل کرو یہ تم اگر دین پر کومنٹ کرو گے بغیر دین کا علم حاصل کیے بغیر اگر تمہاری فکر خام ہوگی اگر تمہاری سوچ کمزور ہوگی تم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوگا اپنی خودی کو بیدار نہیں کیا ہوگا اپنی سیلف ریسپیٹ کی حفاظت نہیں کی ہوگی شریعت پہ نہیں چلتے ہوگے اس کے بعد اگر تم دین کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کروگے تو تم فساد کروگے جب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں جو ہم نے سسٹم دسکس کر رہے تھے کہ اقبال نے جب اسرار خودی بیلڈ کی تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اسپیک جس کی اوپر وہ پہنچے تھے کہ ایک دفعہ جب اپنے فوکس ڈسکس کرو اپنے نیت درست کرو اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کرو کہ میں نے کیا کرنا ہے پھر اپنی سیلف ریسپیٹ کی حفاظت کرو بھیک نہ مانگو سوال نہ کرو اپنے آپ کو عزت نفس خودداری اور غیرت کی حفاظت کرو اچھا مسلمان بنانے کے طریقے کا اور اس کے بعد شریعت پہ آؤ یعنی آج ہم جنیشیوز کو ڈسکس کرنا تھے کہ اقبال نے اس کے بعد جنیشیوز کی بات کی کہ اب اس کے بعد تمہارے سٹیپس کے آؤں گے آپ کو یاد ہے فشلے پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ سٹارٹ انہوں نے لا الہ الا اللہ سے کیا تھا کہ پہلے اپنا کلمہ ٹھیک کرو وہ تمام خدا جو تم نے اپنے معاشرے میں اپنے زمانے میں بنائے ہوں پہلے لا الہ درست کرو اور اس کے بعد شریعت کے وہ جو پانچ عراقین اسلام ہیں اس پر آؤ اور پھر ہم تمہیں آگے سے لے کے چلیں گے وہ سارے پروسس اب ہم ڈسکس کریں گے ہم سٹارٹ انہوں نے بریک ملکم بیک اکبال کا پاکستان حکیم صاحب اسی کو آگے اور ڈسکس کرتے ہیں کہ جتنا جو بات میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ شاید اورگنائز باڈی آف ریلیجن جو بن جاتے ہیں ٹھیکے دار بن جاتے ہیں اسلام کے یا کسی بھی ریلیجن کے انہوں نے اسلام کو زیادہ امکستان پنچایا ہے بجائے کے سہونی طاقتیں یا امپیریل فورس جو بھی اور ادھر فورس ایون کرسین فورس جو بھی اور اس وقت جنگیں بھی چل رہی تھیں بہت ساری تو آپ اس سے اگری کرتے ہیں جس بھی تباہ میں جس بھی تباہ میں جو کلٹ بن جائے جو کنٹرول کرے ان کا بینکنگ سسٹم ہو ان کا انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہو ان کا کپیٹلیسٹی کومنیسٹ اکنومک موڈل ہو یا اگنائز ریلیجن بن جائے یہ گروپ آف پیپل جو ٹھیکے دار بن جائے چاہے وہ کرسچینٹی میں ہو جوڈیزم میں ہو یا اسلام میں ہو وہ پرابلم کریئٹ کریں گے اللہ نے اللہ کے دین میں مساوات ہے وہی ہم آگے آپ کو نقاضے پورا کرنا چاہتے تو تم شریعت کو ترک کر دو نو تمہیں شریعت پر آنا پڑے گا you have to be educated on your dean you have to understand کہ دین کے laws کیا ہیں اس کی practices کیا ہیں اس کی عبادات کیا ہیں بہت ان کی ایک wisdom ہے جو تمہاری self conscious کو تمہارے وجود کو تمہارے خودی کو تمہاری تمہارے اندر غیرت کی حفاظت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ systems تو اسی لیے جب وہ پہلے بات کرتے ہیں کہ جب لا الہ کی بات کرتے ہو اور اپنے اندر سارے خدا توڑو سارے بت کو توڑو جو تمہارے زمانے میں بنے ہوئے ہیں کہیں کہیں کسی جیسے ہم نے ارس کیا کسی کا بت روپیہ ہے کسی کا پیسہ ہے کسی کا خاندان ہے کسی کا اہدہ ہے کسی نے رینکس گاڑیاں جائدادیں زمینیں گھوڑے کاریں یہ بت بنائے ہوئے لوگوں نے جب تم لا الہ کہہ کے سارے بتوں کو نگیٹ کرتے ہو اور اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ محبوب مقصود مطلوب خدا میرے لیے قانون بنانے والا جس کو میں فالو کروں گا جس سے میں پیار کروں گا وہ صرف اللہ کی ذات ہے تو اس کی بات تمہارے لیے لازم ہے کہ اگلے سٹیپ پہ آؤ جو نماز ہے اور نماز کے بارے میں پھر اقبال نے کہا کہ نماز وہی ہے کہ قلب مسلم راہ حج اصغر حج اصغر نماز کہ نماز کی احسیت ایسے ایک مسلمان کے دل کے لیے ایک پورا ریچول ہے جو کرتے ہو اور ہر روز دن میں تم پانچ دفعہ وہ حج کرتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے جب تم نماز قائم کرتے ہو اور کہا کہ نماز مسلمان کے ہاتھ میں ایک ایسے خنجر کی طرح ہے کہ جو بےہیائی سرکشی اور ناپسندیدہ چیزوں کو قتل کر دیتی ہے انہی پران کی جو آیت ہے کہ نماز جو ہے وہ روکتی ہے فہاشی اور برائی اور بدکاری اور بری چیزوں کے ساتھ اگر تم نماز کو اس کی سپیرٹ کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ پڑھو جس میں تم اللہ کے سامنے مخاطب ہو اللہ تمہارے سامنے بات کرو اللہ سے اس طرح جس طرح ایک بندہ اپنے اللہ سے یا دوست ایک دوست سے بات کرتا ہے جب تم اس کیفیت کے ساتھ اس کے سامنے جاؤ گے تو تمہاری زندگی میں انقلابی تبدیلی آئے گی سپیرچول چینجز بگن تو کم فہاشی برائی بدکاری وہ تمام ایسپیکٹ کیونکہ جب تم پانچ دفعہ رب کے آگے ریپورٹ کرو کے جا کے کہ میں کروائی کیا ڈال کر آیا ہوں اپنی زندگی میں تو تمہیں خود شرم کریں کہ what am I doing I need to behave I need to going in front of my friend مجھے تمس کم اپنے آپ کو اتنی پیور فارم میں تمہیں لے کے جاؤں یا غلطیاں ہو جاتی ہیں تو جا کے ماف کرواؤں اس سے کہ یار غلطی ہوگی اللہ ماف کر دینا ہے بندہ آپ کا لیکن میں بندہ ہوں آپ میرے رب ہیں I acknowledge I surrender myself to you تو یہ اقبال بتاتے ہیں کہ جب تک تم شریعت کی پابندی پر نہیں آگئے تمہاری خودی کی حفاظت نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں تمہاری خودی کی حفاظت کے لیے اور کہتے ہیں پھر روزے پہ آئے کہتے ہیں روزہ جو ہے بھوک اور پیاس پر شبخون مارتا ہے اور تن پروری کے قلعہ خیبر کو توڑتا ہے this is fascinating تن پروری کے قلعہ خیبر پر توڑتا ہے دیکھو یہودیوں کا قلعہ خیبر تھا جس کے اندر یہودیوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا مدینہ کے نورپ میں تو اقبال نے مثال یہی دی ہے کہ جس طرح یہودیوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا اپنی مضبوط دیواروں میں اسی طرح انسان اپنے نفس کو اپنی شیطانیت کو پالتا ہے جب وہ اپنے جسم کو پالنا شروع کرتا ہے جب وہ sensual bodily desires کے پیچھے بھاگتا ہے جب وہ سر ایک کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں روپیہ کما ہوں دنیا میں میرا status ہو میرا جسم آرام کرے میرے جسم کو سکون ملے اپنی ہر desire every lust every desire that he has in his body وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک ایسا خیبر کا قلعہ بن جاتا ہے جو ایک اس کے کفر کو پال رہا ہوتا ہے اور اس خیبر کے خلعے تو تم اپنی desires پر قابو پانے کی تربیت حاصل کرتے ہو کھانا پینا چیزیں سب سامنے رکھی ہوئی ہیں تمہارے پاس اختیار بھی ہے طاقت بھی ہے لیکن تم اپنی بھوک اپنی پیاس اپنی essential pleasures کو روک رہے ہو اس لیے کہ اللہ کا حکم دیا اللہ نے کھا ہے مجھے یہ جب تک ایک سال کے کم از کم ایک مہینہ تم اپنا یہ ایک training course نہ کرو ایک refresher نہ کرو ہر سال تمہارا جسم اتنا کمزور ہو جائے گا اتنا surrender کر جائے گا تمہارا نفس اتنا strong ہو جائے گا کہ تمہارا قلب surrender کر جائے گا اس کے آگے پھر تم اپنی خواہشات نفس اور اپنی desires سے چلو گے تمہارے اوپر there will be no self control over yourself اور اس self control کو قائم رکھنے کے لیے تم نے نماز کے ساتھ ساتھ روزے کو لازمان follow کرنا ہے کیونکہ اگر تم نے روزے کو abandon کر دیا تو تمہارا جسم اتنا مضبوط ہو جائے گا جسم سے مطلب تمہارا نفس اتنا مضبوط ہو جائے گا تمہاری خواہشات اور desires اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ you will not be able to deliver anything in this world ہماری دنیا میں مثالیں اس بات کی سینکڑوں موجود ہیں کہ anybody who gives into desires anybody who gives into lust and does not control it پھر خواہشات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے انسان کی needs تھوڑی ہوتی ہیں بلکل it's the desires جو مروا دیتی ہیں انسان کو آپ لوگوں گھروں میں دیکھو جوتے کے ہمیں پانچ یا دس جوڑے جوتے سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے ہوتی ہے there are people جن کے پاس دو دو سو جوڑے جوتے رکھے ہوئے ہیں انسان دس پندرہ بیس سوٹ سے زیادہ کیا پہنتا ہے دو دو سو چار چار سو سوٹ الماریوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں دو دو سو شرٹس ہوتی ہیں یعنی یہ ساری needs نہیں ہیں یہ desire wants ہیں wants ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں ہے انسان اس کو جتنا پھیلاتا چلا جائے اگر اس کو سختی سے control نہیں کرے گا تو یہ wants انسان کو annihilate کر جائیں گے take over کر لیں گے اور فر انی بڑی who wants to bring a change in this world پہلا کام اس کا یہ کہ اپنی desires پر قابو رکھے very nice we're gonna take a break welcome back to اقبال کا پاکستان we have a caller online very desperate to talk to حکیم صاحب hello اسلام علیکم this is rubi اسلام علیکم جی رو بی کیسی آئپ خیریت سے شکریت جی شکریت سہی میری بہت خیریتی شکریتی آپ کی اتنی ایک 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 ایسی پر ایک 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 اٹھاہ لگتاہ ہے ٹاہہی مشہال اللہ جی بہت لاکیو لگتاہ one thing is مجھے سکیر ایس میں کہ حکیم صاحب برستے میں ہمیں چھوڑ کے نہ کلے جائیں کہ وہ ہمیں شیر پڑھنا سکھا دیں گے ایک یہ بہت مسئلہ ہے سمجھنا تو دور کی بات ہے سمجھا کے جائیں گے یہاں سے بہت سفق بات آدھے تو میں بھی سمجھ گیا ہوں اس سے پہلے کہ جو اردو کے الفاظ جو تھے جو کہ سمجھ نہیں سکتے تھے جی جی بولیے ہیلو جی جی ہیلو ہیلو جی بولیے آپ کے آواز آرہی ہے ہم لوگوں کو آپ بولیے ہمیں آپ کی آواز آرہی ہے آپ سے کال بیک کرتے ہیں دوبارہ بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو میرا بھی پرابلم یہی تھا بلکہ میرا کیا تقریباً 99 فیصد پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ اس پویٹری کو سمجھنا اور اس کی جو راز ہیں اس کے پیچھے پوشیدہ ان کو سمجھنا علی پوائنٹ اس ہم آپ کو کچھ سکھا نہیں رہے اور ہم صرف اس رزق کو شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو رزق اللہ نے ہمیں دیا اقبال کے کلام سے ان کی برکت سے میں ہمیں چاہتا ہمیں شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اگر آپ پھر سے سچ پوچھئے تو لوگوں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال آپ کی باتیں کیسے کرتے ہو آپ کے وجود سے یہ کیسے نکلتی ہیں یہ تو کوئی بندے بشر کے وجود سے اس لیول پر کلام نکل ہی نہیں سکتا آپ ہیں کون؟ تو اقبال نے اس پر بڑا خوبصورت اپنا ہی تعریف کرایا تھا اور یہ ایک مزاق نہیں کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں کون ہوں مجھے نہیں پتا میرے اندر یہ فورسز کیا کام کرتی ہیں کیونکہ لوگوں نے کہا مکر آپ کی وجود سے جو باتیں نکلتی ہیں یہ دیوائن ہیں یہ تو انسان بشر بندے بسوط نکل ہی نہیں سکتی تو جواب پھر اقبال نے اس پر کیا دیا کہ دیکھو مجھ سے لکھوایا جاتا ہے میرے اندر سپریچول فورسز کام کرتی ہیں اس کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہتے ہیں نکلی تو لب اقبال سے ہے جانے کس کی ہے یہ صدا نکلی تو لب اقبال سے ہے جانے کس کی ہے یہ صدا پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی امیزنگ اسی نمیز پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی لیکن نکلی لب اقبال سے پر جانے کس کی ہے یہ صدا پتہ نہیں میرے وجود میں کون بولتا ہے تو یہ اقبال کا کلام تو ایسا ہے کہ یقین we are also mesmerized یعنی literal being mesmerized is the word to be used for it اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے توفیق دی ہم اس رسک کو شیئر کریں گے تو آئیے ہم بات کر رہے تھے اس وقت اقبال نے جو پھر نوجوانوں کو جب یہ بتایا ہے کہ تم شریعت کی پابندی پہ آؤ اپنے دین کو سیکھو اور اس کی wisdom سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ خالی ریچول نہیں ہے ہر ریچول کے پیچھے ایک amazing divine wisdom ہے کہ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو تو نماز تمہارے لیے حج اسغر کا درجہ رکھتا ہے تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارے اندر self control اور self discipline جو پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنے نفس کے شیطان کو جو قابو کرتے ہو جو خیبر کے قلعے توڑتے ہو اپنے وجود میں جو بڑے بڑے بد تم نے بنائے ہوتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے تم کو روزے کی ضرورت ہے پھر وہ حج پہ آتے ہیں بہت خوبصورت فرماتے ہیں کہ حج جو ہے وہ مومنوں کی اصل essence کو فطرت کو develop کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حج ایک حجرت کا سبق دیتا ہے آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر سے نکل کر حجرت کرنی ہے جہاں بھی جانا پڑا ہم جائیں گے ہمارے بزرگوں نے حجرت کی مکہ سے مدینہ مسلمانوں نے حجرت کی اور دوسرا سبق جو حج دیتا ہے جو بڑا غیر معمولی ہے دیکھیں یہاں پولیٹیکل ڈائمینشن اسی کتنی ہے کہ حج وطن سوز ہے وطن کو جلا دیتا ہے یعنی یہ جو ویسٹرن ایک ایکنومک پولیٹیکل سسٹم نے وطن کا کونسٹ بنا دیا ہے کہ انسانوں کو وطن میں جوگریفی میں توڑ دیا ہے محدود کر دیا ہے جب تم حج پہ پہنچتے ہو چالیس لاکھ مسلمان پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں وہاں کسی کی کوئی نیشنالیٹی نہیں ہوتی ہے اور اقبال نے اس پہ بڑا خوبصورت شیر ایک اور مقام پہ انہوں کا شیر اس معاملے پہ ہے اس کا مترجمہ کرتے ہیں مفہوم بتاتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کو اسلام نے یہ پیغام دیا کہ تم اقوام متحدہ چاہتے ہو یا انسانیت کو متحد کرنا چاہتے ہو تم قوموں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو ملکوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو یا انسانیت کو کلیکٹ کرنا چاہتے ہو جو حج کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ پوری کلیکٹیو انسانیت ایک وجود ہے کسی انسان میں گورے کالے میں کسی نیشنالیٹی میں کسی اتنی گروپ میں کسی لسانی گروپ میں کسی فرقے میں کسی گروہ میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے حضور تم سب انسان ایک ہو اس سے بڑا پیغام یونیٹی آف ہیومینٹی کا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو حج کا پیغام ہے ایک طرف ہجرت ہے اللہ کے خاطر ہم تکلیف پوری دنیا سے لوگ سے مٹتے چلے آتے ہیں ایک مرکز کی طرف ایک فوکس کی طرف اور اس کے بعد وطن سوز کہ وہ وطن کا کانسپ نیشنلزم کا جو ویسٹن کانسپ ہے جو مغرب نے دیا ہے وہ کانسپ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے ایک ملک میں ایک نام میں ایک جھنڈے میں جب تک کہ نیشنلزم کا جو ویسٹن کانسپ ہے جو مغرب نے دیا ہے وہ کانسپ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے ایک ملک میں ایک نام میں ایک جھنڈے میں جب تک کہ اکبال نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ مارڈن سیاست کی زبان دین کی زبان میں وطن اور ہے یہ تو وہی آپ کے آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا گیا ہے تو مدینہ کی جو ریاست تھی وہ بھی تو ایک وطن تھا ایک ملک تھا لیکن وہ وطن ایک آئیڈیالوجی کے نیچے تھا وہ وطن ایک آئیڈیالوجی کو رپریزنٹ کرتا تھا اسی طریقے سے جب پاکستان ہے آج کا پاکستان صرف ایک جیوگرفی نہیں ہے پاکستان ایک امت مسلمہ ایک آئیڈیالوجی کو رپریزنٹ کرنے والی جیوگرفی ہے یہاں پر پاکستان سے پیار کرنا این دین کا حصہ ہے اس پارٹ آف آف فیتھ تو لف دس لانڈ جس طرح to protect مدینہ and to love مدینہ is part of our faith آج کے دور میں جو مدینہ ہے آج کے دور میں جو بیس ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو regroup کر کے reorganize کر کے اور مسلمانوں نے دنیا میں جو اپنا مقام اور status دوبارہ حاصل کرنا ہے وہ regrouping base پاکستان ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے as a جو وطن as a ideological اپنا philosophical religious جو ہماری ایک ہوم گراؤنڈ ہے philosophical religious مدینہ اور ideology جو ملک بنائے وہ پاکستان ہے یہ اگر مسلمانوں کے point of view سے اور اس پوری اس پوری اس light میں دیکھا جائے تو we are supposed to expand into other areas جو کہ زیاؤل اک نے بھی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے جو کہ مسلمانوں کا concept of خلافہ ہے which is going to expand مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو expand کی پہلے اس کی ideology نے expand کیا اس کے بعد اس کی geography نے expand کیا لیکن ابھی تو یہ ڈر ہے نا کہ یہ اپنے جگہ سے سکڑی لگا ہے اللہ کے فضل سے کوئی سکڑنے والا پاکستان نہیں بنا جو سکڑنا تھا وہ ہم سکڑ گئے اب پھیلنے کا وقت ہے اور this is precisely the reason کہ آج ایک سو سال کے بعد اقبال کا اسرار خودی اور رموز بے خودی جو ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو revive کر رہا ہے کہ this is the way forward for پاکستان پاکستان آج کا مدینہ ہے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے historical miracle ہے کہ جو create کیا گیا ہے for certain ideology اور وہ ideology اسرار خودی اور رموز بے خودی میں اس پاکستانی قوم کو اقبال کی طرف سے توفہ ملاہ بچ we'll discuss and onwards رزاک اللہ آپ جو باتیں کرتے ہیں اتنی پر امید باتیں ہیں اور کیونکہ basically ہماری جنریشن کا problem ہے کہ ہم امید چھوڑ چکے ہیں کہ یہ زائنیس یہ وہ world system جو ہے ہمارے پر مسلط کر دیا گیا ہے patriotism ایک smoke screen ہے جس میں ہم فسا دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی بس borders کو protect کرنا ہے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں ideological spiritual dimension وہ ہے کہ ہم نے اپنی spiritual borders کو بھی protect کرنا ہے exactly یہ سوال روبی صاحبہ جو ہیں وہ دوبارہ call پہ ہیں ہم انت call دوبارہ لیں گے hello hello السلام علیکم سکرانے کی بھی سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی پہلے آپ اپنی بات دلیو رکھیں جی جی بات کیجئے زیاد صاحب ہمیں بات سکتا ہے جی جی سن رہے آپ السلام علیکم جی والیکم اسلام بہن فرمائیے زیاد صاحب مجھے بہت شدید سیئر ہیٹ کرتا ہے جب میں آپ کا پروگرام دیکھ کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی پیاس کے بعد آپ ملے ہیں اور کہیں رستے میں آپ ہمیں چھوڑ کی چلے جائیں اور مجھے شیر بھی پڑھنا نہ آئے اور سمجھ بھی نہ آئے بہن جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ مشن چلے گا انشاءاللہ آپ پڑھائیں گے آپ فکر نہ کیجئے جب تک اللہ نے طاقت دی اور حمد دی اس ریولوشن رول آن انشاءاللہ بہن جتنی بیچینی آپ کو ہے یقین کیجئے اس سے زیادہ بیچینی ہم کو ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کتنا وقت ہمارے پاس ہے لیکن جتنا وقت بھی ہے we want this اقبال to to spread in this nation like this کہ سینکڑوں اقبال اور سینکڑوں محمد علی جنہ اس ملک میں پیدا ہوں ہمیں بہت زیادہ بیچینی ہیں آپ سے زیادہ بیچینی ہیں اور انشاءاللہ کوئی موقع ہم نہیں ضائع کریں گے کہ اس پیغام کو شیئر نہ کریں مجھے ایک اور بات آپ سے کہنا ہے کہ to be in the same frame of mind after the program finishes can you recommend a few books that we could be reading hello بہنو آپ کی بات سن رہے دیکھئے اقبال کی اوپر بہت خوبصورت کام ہوا ہے سینکڑوں کتابیں available ہیں لیکن پہلے ہم recommend کریں گے کہ آپ ہمارا program follow کیجئے اس لیے کہ this is اقبال made simple for the modern generation no but i want to be in the same frame mind when i'm going from one program to the next so i want and not everybody can recommend the right book دیکھئے لہور میں لہور میں اقبال اکیڈمی ہیں ان کے ڈیریکٹر سویل عمر صاحب ہیں they have done fascinating work on اقبال آپ لہور کے اقبال اکیڈمی سے رابطہ کیجئے ان کے پاس cds ڈیوی ڈیوی ڈیوکس ایک amazing collection ہے آپ مجھے کچھ کتابوں کے نام بھیجوا دیں and that will be tv پر بھیجوا دیں جی اب اگلے اگلے program انشاءاللہ آپ کو یہ سارہ بھی بتائیں گے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال اکیڈمی کی بات آپ نے کی جب سے ہم نے یہ show start کیا مجھے ایک پچھلے ہفتے ایک پورا کارٹن ریسیو کیا انہوں نے ہمیں بھی جی آپ کو بھی کتابیں آئیں ایک بار اور میں اس program کی توسط سے اقبال اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں میں حکیم صاحب تو یہ ساری کتابیں جو ہیں ازبر یاد ہیں ان کو میں یہ کتابیں اور پڑھنی شروع کر دی ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کی تشریح ان کتابوں کی ضرور کریں گے اقبال اکیڈمی لاہور میرے خال سے ایجرٹن روڈ پہ واقع ہے یہ آپ پتہ کر لیجئے گا دکشنری اپنا دکشنری کہہ رہا ہوں ڈیریکٹری سے ڈیریکٹری میں سے نکال کے دیکھی گا کہ اقبال اکیڈمی کہا ہے وہاں پہ وزٹ کیجئے جائیں وہاں پہ کتابیں ڈی بی ڈی بکس آڈیو بکس ہر قسم کی چیز آپ کو ملے گی اور اگر میں اگر میں بہت شکریہ بہت شکریہ اور ہم سکتا ہوں اور ہم سکتا ہوں ہم سکتا ہوں بریک ملکم بیک اقبال کا پاکستان بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اقبال اکیڈمی کی جو لاہور میں واقع ہے اور ان کا بہت زیادہ پاکستانی عوام کے اوپر میں کہتا ہوں احسان ہے کہ انہوں نے یہ سارا لٹریچر جو ہے اس کو سنبھال کے رکھا ہوئے اور لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کرنی کوش کریں اس پر ہی جیسے کہ پہلے ایک خاتون تھی انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ہم تک کتابیں پہنچیں گی تو اقبال اکیڈمی لاہور اور ہم ان کی انتظامیہ کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اقبال کو زندہ رکھا ہوا ہے اور آرسو پر سینڈنگ اس آل اس لٹریچر تینکیو بیری مچ اقبال کے ایڈمی ہم سنننے اگر ہم زکاة جو آخری ڈائمنشن ہے زکاة کے حوالے سے جو اقبال خودی کی تربیت میں بتاتے ہیں جب تم سپریچل ڈائمنشن پر تربیت دے رہے تو شریعت میں جو حکمات تمہارے بتائیں زکاة کی وزڈم اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اتنی دولت کماؤ دنیا میں اتنے پیسے کماؤ ضرور دنیا میں رہو گزارک بہت اچھی طرح لیونگ تمہاری ہونی چاہیے لیکن دولت کی محبت تمہارے دل میں نہیں جائے یہ بیلنس آف کنٹریڈکشن ہے بہت نازک معاملہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کماؤ بھی دولت کماؤ بھی لیکن دل میں جگہ مت دو بتخ کی طرح جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن گیلی نہیں ہوتی کیسی پرفارمنس ہے جو تمہیں اس دنیا میں دینی ہے کیونکہ زکاة دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سیونگز ہیں دولت تمہیں رکھی ہوئی ہے جب ہی تو تم زکاة دیتے ہو لوگوں کی حلب کر رہا آگے اور کیونکہ زکاة دینے سے تم اس قابل ہوتے ہو کہ لوگوں کی مدد کر سکو وہ لوگ جو اس قابل نہیں ہیں تو مسلمان اکنومیکلی بھی سٹیبل ہونا ضروری ہے زکاة دینا ہمارے دین کا حصہ ہے مسلمان دینے والا ہوتا ہے لینے والا نہیں ہوتا مسلمان کو بھیک منگا نہیں ہونا چاہیے فقیر اور بھٹے اتنا مسکین اور آجز نہیں ہونا چاہیے کہ نہ اپنی مدد کر سکے نہ دوسروں کو خلا سکے ایک اچھا مسلمان جب ایمان میں سٹرنٹ ہوتی ہے فیزیکل سٹرنٹ ہوتی ہے تو اس میں ایکنومیک و ملٹری سٹرنٹ بھی ہونی چاہیے یہ اقبال اسی وجہ سے ڈیفرنٹ تھے دوسرے تمام صوفیہ سے یا دوسرے تمام ان مستکس کے ساتھ اور فلسفرز کے ساتھ جو تر کے دنیا کی تعلیم دیتے تھے کہ دنیا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ اقبال was ڈیفرنٹ he says no دنیا میں جاؤ دنیا کماؤ اور جتنی کماؤ تقسیم کرو اللہ کی رامے دو لیکن دل میں جگہ نہیں دینی اور دوسرا جو زکاة سے ہوتا ہے کہ معاشرے میں مساوات قائم ہوتی ہے جو امیر اور فرق ہے وہ کم ہوتا ہے امیر اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ جو میڈل کلاس ہے وہ زیادہ ہو اپر کلاس تھوڑی ہو لور کلاس تھوڑی ہو اور ایک وقت تو ایسا آئے کہ پورا پوری دنیا پورا سوسائیٹی پورا معاشرہ ایک ہی کلاس ہو مر رہے ہیں اتنا جب ڈیفرنس ہو جائے کسی معاشرے میں جو وہ انقلاب برپا ہوتے ہیں وہ فساد ہوتے ہیں وہ کرائم آتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے اور یہی ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ جو ٹاپ فائی پرسنٹ ہیں دی آر در دی آر دی آر دونز کنٹرولنگ دی نائنٹی پرسنٹ ویلف آف دس نیشن یہ جب انفورچنٹ علمیہ پوری دنیا میں شروع ہو جائے ملک میں شروع ہو جائے تو پھر اس ملکوں میں فساد پھیلتے ہیں اس سارے اکنومک موڈل کو معاشرے کے اکنومک ایم بیلنس کو درست کرنے کے لیے زکاة ہے اگر آپ نوٹ کریں پاکستان میں سارے لوگ اپنی زکاة نکالنا شروع کر دیں تو پاکستان میں ایک غریب آدمی بھی باقی نہ بچے ہمارا بہت بڑا علمیہ آئے کہ اسلامی کے اکنومک موڈل جو زکاة ہے صدقات ہے خیرات ہے وراثت کو تقسیم کرنا ہے جو عشر ہے جو غلے پیسر ٹیکس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اگر سارے پاکستانی کاشکار اور پاکستانی انڈسٹریل اور پیسے والے لوگ زکاة دینا شروع کر دیں ایک غریب آدمی نہ رہا ہے ملک میں ٹیکس نہ لگانا پڑے ہمیں کوئی قرض نہ لینا پڑے تو ہم اتنے خوددار اور غیرتمند ہوں کہ پوری دنیا کو ہم تقسیم کریں سچائی تو یہی ہے ویسے جو آپ کہہ رہے بالکل صحیح ہے کہ ہمیں کسی بینک کسی آئی ایم ایف ورڈ بینک کی کسی سے کچھ نہ کرنا پڑے کسی کے سامنے نہ کہ امریکہ تو دے دے ہم جو تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اقبال نے جو ڈیفائن کیا ہے کہ تم نماز روزہ حج زکاة کو ریچول سمجھتے ہو یہ ریچول نہیں ہے یہ ہمارے اسلامیک پولیٹیکل ایکنومک ملٹری موڈل کی فاؤنڈیشنز ہیں اور اسی لیے جب انسان اپنی سلف ڈیویلپنٹ اور آویرنس کی بات کرتا ہے تو ان فاؤنڈیشنز پر وہ اپنی خودی کو بیلڈ کرتا ہے کہ جس سے مسلمان ملت اپنا اروج حاصل کرتی ہے you cannot ignore these fundamental pillars جو آپ نے بات کی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہے واقعہ ہوا کہ جب ایک میں نے مہنگی گاڑی خرید دی کیوں بہت شوق تھا بچپن سے میرے والد صاحب ہی مجھے بتا جائے کہ میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا تو وہ چھوٹی ڈنکی کار لے کے گھر میں گھواتا رہتا تھا اور ایک امیجنلی گاڑیاں چلاتا رہتا تھا تو سارے ہستے تھے میرے پر مہلے والے جب میں بڑا ہوا تو میرے اوپر ایک میرا بھی اور میرے کچھ کزنز بھی ہیں جن کو گاڑیوں کا جنون ہے تو میں نے جب ایک بہت مہنگی گاڑی خرید لی اور پہلے اپنے پیسوں سے حضال کے پیسے تھے ان سے خرید کے جب میں نکلا تو مجھے ایک عجیب سی شرم آتی تھی کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں جن شہروں میں میں رہتا ہوں جس سڑک پہ میں جاگر رکھتا تھا وہاں میں فقیر کوئی جو لوگ تھے یا غریب لوگ تھے جو آپ کو مجھے بجائے کہ وہ ایک فیر ہونے کے میں آیا ہوں اور مجھے دیکھو مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں ان سے چھپوں کیسے اور وہ میرے لیے ایک یقین کیجئے کہ میرے لیے ایک عذاب بن گیا تھا کہ میں وہاں جانے سے میں کسی کہا تو آدھے میں تری گاڑی میں چلتا مجھے اپنی گاڑی یہ نہیں کہ میں درتا ہوں کسی سے یہاں کچھ لیکن مجھے ایک عجیب سی شرم آتی تھی اور میں مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو یہاں ایک حقیق فنومنہ اور انسان کے اندر خوف خدا ہے یا اپنی لوگوں کے لیے محبت ہے یا خدا کی سب کریچرز کے لیے محبت ہے ہر درخت پرندے چونٹیاں یا انسان سب سے پہلے تو انسانوں کو آپ کو کرنے حقوق العباد آپ کے خیال رکھنا ہے تو اگر آپ کے اندر یہ چیزیں تو درہا آپ پھر بہت زیادہ فیل کرتے ہیں تینکیو بیری مچ آج کا شو جو ہے اس نے آئی اپنر اگر اگر میں ہمارے پیپل اگر میں ہمارے پیپلے اور ہمارے دیکھو ریولیوشن تیلیویز تینکیو بیری مچ ہمارے دیکھو رہے دیکھو مجھے دیکھو